میرے اسلام علیکم اس میں اس فنیار خان اور میں ہوں میں ہوں میں میں ایک اور ایک در ویڈیو امید کرتا ہوں جی آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے بڑے دنوں بعد ہم نے آج یوٹیوب پہ واپسی کی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم تھوڑے مسروف تھے اور زیادہ ویڈیوز نہیں بنا پا رہے تھے تو آج ہم نے سوچا کچھ ویڈیو بناتے ہیں بی جیو سکورڈ نہیں آجا ہمارے ساتھ لیکن یہ کہ تھوڑے بہت بندے میں پکڑ کے لے آئے ہوں گھر سے ان کو اور یہ کہ میرے ساتھ ہی بیٹھے میں اس ٹائم دانیال ہے سمیر ہے جی سمیر بھئی کیسے ہیں ہاں جی دانیال کیسے ہو شریار ہی بیٹھے میں اور وہ اس ٹائم بول نہیں سکتے ان کو ذرا مسئلہ ہو چکا ہے تھوڑا تو جی آج کا ویڈیو ہم بنانا چاہ رہے ہیں جی سوپ پہ اور ہم نے آپس میں سلاہ مشفرہ کیا اور ہم نے سوچا کہ یار آج ویڈیو بناتے ہیں سوپ پہ کافی دنوں سے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی نہیں آئی ہوئی تو سوپ ہم سب کا فیوریٹ ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں آپ دے سکتے ہیں جو میں نے پہنا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے سردی بہت ہے اور میں پرسنلی بہت پسند کرتا ہوں سوپ کو اور ہم سب پسند کرتے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں جی کہ سوپ کی ویڈیو بناتے ہیں آج آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں لیکن جو افیمس سپورٹ سے سوپ کے بڑے ریسٹورنٹس پہ نہیں جائیں گے مجھے جو پسند سوپ جو ریڈی پہ ملتا ہے ہونسٹلی سپیکنگ میں جب والا سوپ پسند ہے بڑے ریسٹورنٹس کا سوپ اگر آپ نے اور میں پرسنلی پسند کرتا ہوں پشاور میں سلوڈ ڈریگن کا اور ہانگ کانگ کا لیکن یہاں پر اسی کوئی جگہ آویلیبل نہیں ہے تو میں یہاں پر چھوٹے جو سپورٹ سے وہاں پر جاؤں گا اور سوپ ٹرائے کروں گا اور آپ لوگوں پر بتاؤں گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ ویڈیو انجوائے کریں گے پسند کریں گے اور ہمیں بہت انجوائے کرنے والوں اور ہمارے جو بیجیو سکوارڈ ہے یہ بھی انجوائے کرے گا ویڈیو تو چلیں جی جی تو ہم آج چکے ہیں بھی کالیج روڈ پہ اور یہاں کا جو فیلوان سوپ ہے وہ بہت فیمس ہے بلکل روڈ کے کنارے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی سیزنل سوپ نہیں ہے یہ بھائی جوے پورا سالم کا سوپ لگتا ہے اور میں بھی آپ کو کچھ دیر میں یہاں پر رش دکھاتا ہوں اور سیم یہی رش جو ہوتا ہے یہاں پر گرمیوں میں بھی ہوتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے سکتے ہیں میرا تو خود بھی گرمی میں بلکل میں سوپ نہیں پیتا لیکن ان کا سوپ اتنا فہمیس ہے کہ یہاں پر گرمی بھی سیم ہی رش ہوتا ہے جو ابھی میں آپ کو رش دکھانے والا ہوں اور ابھی ان کا سوپ بھی ٹرائی کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی بتات دیں گے کیسا سوپ ہے اور امید کرتا ہوں کہ ہمیں پسند آئے گا ہم سب کو ہم جو بجدیوی بندے بیٹھے ہوئے تو ابھی آرڈر کرتے ہیں سوپ اور آپ کو ہمیں دکھاتا ہوں کہ یہ رش چک کریں ذرا جی اس ٹرم کھڑے ہیں پیلوان سوپ بھئی کے پاس اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ رش چک کریں حالی اور یہ چک کریں جی آہ سارا سال یہاں پر رش رہتا ہے اور گرمی بھی ان کے پاس سوپ رہتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا ٹیسٹ کہ یہ رش چک کریں آپ جی ہم ابھی کھڑے ہیں کھلوان سوپ کے پاس اور جیسا آپ لوگوں کو بتایا کہ بہت مشہور سوپ ہے کالیج روڈ پہ یہ ان کی جو ریڈی لگاتے ہیں بھائی تھوڑا شائع ہے ہمیں انٹرو دینے سے انہوں نے مذہب کر لی کہ میں انٹرو نہیں دے سکتا تو میرے ساتھ ان کے کسٹومر ہیں جو ڈیلی کے کسٹومر ہیں ان کے ان سے بھی تھوڑی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسا ٹیسٹ ہے جو یہ تنی ہائی پہے سوپ کی عبتر باد میں کے سیزنل سوپ نے یہ پورا سال چلتا ہے گرمی سخت گرمی میں بھی یہ سوپ یہاں پر بھٹتا ہے تو بھائی سے بات کرتے ہیں کہ کیا خاص وجہ ہے سوپ کی پورا سال یہ سوپ چلتا ہے ان کے سخت گرمی میں بھی یہاں پر آپ کو سیم ایسی رش ملے گی اور گرمی میں بھی تو ابھی بھائی سے بات کرتے ہیں پہلے ان کا نام پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کتنے ٹائم سے آ رہے ہیں اور سوپ کی خاص وجہ کیا ہے تو بھائی سب سے پہلے آپ مجھے اپنا نام بتائیں گے مجھا اچھا نام مجھاید بھائی کتنے ٹائم سے آپ آ رہے ہیں پہلوان سوپولے کے پاس کانٹیلے سے پاڑے یا تسے تسے دن ہمارا چکر لگتا ہے آچھا جی جی تو کتنا ٹائم ہو گئے آپ کا یہاں پر آتے ہوئے سوپ پیتے ہوئے کافی عرصے سے ہمارے ہیں جب سے دو تین سال سے تو یہ گرمیوں میں بھی سین ہی رش رہتا ہے گرمیوں میں بھی تو آپ گرمیوں بھی سوپ پیتے ہیں یہ بھائی بھی گرمی میں سوپ پیتے ہیں مجھے میں نہیں پی پاتا گرمی میں سوپ لیکن یہ کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ گرمی میں بھی سوپ پی سکتے ہیں تو چلیں جی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جزا کرنا سوپ پی رہے ہیں اور بہت مزک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ چکن جو اچھی مقدار میں ڈالا ہوئے ہیں اس کے علاوہ سوپ بہت گرم بھی ہے اور جو سوسز بارے ڈالے ہوئے ہیں بہت اچھے طریقے سے ڈالے گئے ہیں کہ زیادہ میں سوئے سوس لگ رہا ہے ناد چیلی سوس لگ رہا ہے تو بلکل نارمل مقدار میں ڈالے ہیں اور جیسا سونا تھا پلوان سوپ والے کے بارے میں ویسیز کو پایا بھی ہے اچھا ٹیسٹ ہے یہ میرے ذات دانیال بیٹھا ہوا ہے اور یہ بیٹھا ہوا جی سمیر تو ٹرائی کر رہے ہیں سزوب جی مجھے تو اچھا لگا ہے تھوڑا ختم کرتے ہیں اس کو اور پھر آپ لوگ در واپس آتے ہیں ہاں جی تو سوپ پی لیاں ہم نے جی اور مزکا تھا تھوڑا سپائیسی تھا لیکن یہ کہ جب سردی لگ رہی ہو تو اس میں آپ کو سپائیس سمجھ نہیں آتی تو یہ بیٹھا ہے میں دانیال دانیال سے پوچھتے ہیں دانیال کو کیسے لگا مجھے تو اچھا لگا چکن بھی بہت اچھی مقدار میں ڈالا ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو انڈے تھے وہ بھی ٹھیک تھے اور جو انہیں نے سوسیز یوز کی ہوئی تھی سوئی سوس ہوتا ہے جیلی سوس ہوتا ہے نارمل لیکن وہ اچھی مقدار میں مطلب نارمل مقدار تھی زیادہ ہمیں کھٹا بھی نہیں لگا زیادہ اس پیل نہیں آیا کہ کچھ زیادہ اس میں سوسیز ڈال دی ہیں تو بلکل نارمل مقدار میں سوسیز تھی اور ٹیسٹ بھی بہت اے ون تھا تو جی دانیال بتاؤ کیسے لگا آپ کو بلکل یہ سوپ کا ٹیسٹ اچھا تھا اور یہ سپائیسیں بہت زیادہ تھی مجھے پڑی لگی ہیں تو ویسے ہمارا سوپ کا ٹیسٹ اچھا تھا اس سے پہلے سوپی چکے آپ یہ تلوانوں لگا میں نے پہلے بھیا تھا لیکن سوپ کا خاص ٹیسٹ نہیں لگا لیکن آج اس کا ٹیسٹ اچھا تھا جو ہے بیڑھ ایکسپیرینس ہوا تھا لیکن آج بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا بھی اور ہمیں اچھا لگا سوپ تو ابھی چلتے ہیں جی اپنے نیکس ٹاپ پر ہم ہاں پر سوپ ٹرائی کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں بتاتے ہیں کہ کیسے ہیں ٹیسٹ اپ گیشو کی ٹویسٹ اربیسٹ ٹیسٹ اس استان ٹیسٹ ٹیسٹ بیٹھے ہمیں ایک ایک ریفریشمنٹ میں ہے اور یہاں کا بھی سوپ ٹرائی کیا ہم نے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم مختلف سپورٹس بجاتے ہیں سوپ ٹرائی کرتے ہیں تو پہلوان بھئی کا سوپ ٹرائی کیا اور ابھی یہاں پر آگئے ہم تو ان کا سوپ تو بہت مزے کا تھا اور ہم نے ظاہرہ فل بھولز مانگ آئے تھے اور سب نے پیٹ بھر کے کیا سوپ تو ابھی ہم آگئے تھے پھر ایک ایک ریفریشمنٹ میں یہاں کا سوپ بھی سنا تھا مشہور ہے کہ یہاں کا سوپ ٹرائی کرتے ہیں ویسے یہ سوپ یہاں کا سوپ سیزنل ہے سردیوں میں یہ بہی سوپ لگاتے ہیں لیکن اچھا سوپ ہوتا ہے ان کا بھی تو ابھی وہی سوپ ہم نے ٹرائی کیا ایک ہی بہول مانگ آیا تھا کیونکہ ہم جو اتھے کھل ہو گئے تھے جو پہلے سوپ پیا ہے وہ کافی زیادہ تھا تو ہمارے پیٹ بھر گئے تھے تو ہم یہ سوپ بھی ٹرائی کرنا چاہ رہے تھے آپ لوگوں بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ اپنے بار میں جو فیمس سپورٹس ہیں سوپ کے وہ کون کون سے ہیں اور کہاں پر ہیں تو اسی وجہ سے پھر یہاں پر آئے ایک اے ریفریشمنٹ میں یہاں کا سوپ ٹرائی کیا اچھا تھا یہاں کا سوپ بھی اور بھائی کی جو پریزنٹیشن تھی وہ بہت اچھی تھی فرس ٹر فال اور انہوں نے جو چکن گارنش کیا وہ تھا اس کے علاوہ انہوں نے کافی سوسیں وغیرہ انکیپنی بھی تھے بیج میں کلی سوس اور سوائے سوس کے علاوہ بھی سوس تھے بیج میں وہ بھی اچھے تھے بارہ لیے کہ ہم نے ٹرائی کی اور اچھا لگا مجھے تو تو سردیوں کی سو ابھی اپتے بعد آئے تو سوس لازمی ٹرائی کرے ایک اے ریفریشمنٹ بھی آ سکتے ہیں پلوان سوپ بھی بھی جا سکتے ہیں تو سردیوں کی سوخات ہے آب لازمی ٹرائی کریں مجھے تو اچھا لگا سوس دانیال میرے ساتھ بیٹھا ہے اس سے پوچھتے ہیں اس کو کیسا لگا اور میں ویسے فرس ٹائم آئے ہوں یہاں پر ایکی ریفرشمنٹ میں سوپ پینے کیلئے کیونکہ افتاباد میں سوپ کا جو میرے ایکسپیڈینس سے بہت کم ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو جیسے پتایا ہے شروع میں کہ میں پیشاور میں سوپ و شوک سے پیتا ہوں خاص کا جو سلوی ڈریگن ہو گیا اور ہانگ کونگ ہو گیا تو وہ تو خیر نیکس لیول کی سوپ سے انٹرنیشنل لیول کے اور کافی ورائیٹی ہوتی ہے سوپ پہ لیکن یہ دیسی سوپ سے پاکستان کے تو اس لیے میں نے آپ سوچا کہ آپ لوگ کو دیسی سوپ دکھاتے ہیں پاکستان کے خاص کر جو ہے یہ یہاں کے سوپ جو ہیپٹاباد کے تو چلو دانیال سے پوچھتے ہیں وہ کیسا لگا سوپ تو دانیال بتاؤ جی آپ کا کیسا ایکسپیرینس آئے کے ریفرشمنٹ پر بلکل جی سوپ ان کا جو اچھا تھا جو انہوں نے سوپ میں ساسس وغیرہ ڈالی بھی تھی اس کے علاوہ ٹکن بین کا جو بلکل اچھا اس طرح ہوا تھا تو بات تھوڑا سا مجھے اس میں اس کے ٹیس میں تھوڑا سا اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا جلا جلا با لگ رہے تو ویسے اب ارحال تو اس کا سوپ ٹھیک ہی تھا تو بس آپ بھی سب تیرس کریں دانیال کہہ رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا چینج لگا ہے سوپ تو دانیال کو مجھے لگتا ہے جو پلوان سوپ تھا وہ زیادہ اچھا لگا ہے تو چلیں جی ہمارا مقصد تھا آپ کو سوپ دکھانا ہے اپنا بات تھا سمیر جو ہے تھوڑی سکی طویعت خیال تھی منہ تو اسے بھی ریویو لے لیتا ہمیں لیکن وہ گھاڑی میں پڑا ہوا تھا اور یہ بھی آگ ہے میرے ساتھ بیٹھ گیا ہے گھاڑی میں بھی کوئی سوتا ہے آپ یہ لوگ مجھے پتائیں جی گھاڑی میں سو رہا ہے بچہ پلوان سوپ اس کو ہم نے پلایا ہے اور یہ اس کے بعد ٹون ہو گیا ہے بلکل تو کیسی طبیعت اسمیر آوڈینس کو پتائیں نا کچھ بھی نہیں ہو جائے کیا ہوئے آج آپ کو تھنڈ بہت ہو گئی ہے تھنڈ بہت ہو گئی ہے آپ کی صحیح کی ایسی ہے کہ تھنڈ تو آپ کو لگنی ہے کچھ پینا بھی نہیں ہوئے آپ نے نا بس کیا کریں جی میں نے کہا سوپ ہی ہے میں ضرورت ہی نہیں ہے سوپ ہی آپ نے پھر اس طرح اس طرح سے نہیں کیا چلیں کوئی نہیں تب اچھا چلیں پلوان سوپ کو بتا دیں وہ کیسا لگا چا رہا جی وہ مزے دار تھا گرم تھا سوپ کو گرم ہی ہوتا ہے نہیں ادھر پھنڈا تھا نا مہن بزار ہی چلیں جی سمیر سے بھی ہم نے رائے لے لی اور سمیر کی طبیعہ تھوڑی خراب تھی تو اس لیے یہاں کا سوپ وہ نہیں ٹرائی کر سکا برحال وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پلوان کا سوپ بہت اچھا لگا تو اس بھائی کا سوپ بھی بہت اچھا تھا ریپریشمنٹ کا مجھے دانیال کے تھا تھوڑا سا چینج تھا برحال یہ ہے کہ آپ کو مقصد دکھانا نہیں تھا کہ اپنے باہر میں جو بیس سوپ سپس ہیں وہ کون سے ہیں کیونکہ سردیوں کی آمد آمد ہے اور سردیوں میں جو سوپ ہے وہ زیادہ ہر بندہ پسند کرتا ہے تو یہی وجہ تھی ویڈیو بنانے کی اور آپ لوگوں کو دکھانے کی تو نیکس ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں اور سردیوں میں آپ کو پتا ہے بہت سی چیزیں کھانے کیلئے نیکس ویڈیو جو ہم کریں گے فش پہ انشاءاللہ ٹیم ہوا تو جلدی کریں گے تو تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ